تو آئی فون فورٹین آپ نے کھولا تو آئی فون فورٹین نے کھل کے خاموشی سے کہا کہ ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے میں پریشان تھا آپ نے کہا مولانا کیوں پریشان میں نے کہا بھئی یہ سوال آپ کا فون لیا ہے کھل رہا ہے لیکن کوئی سرویس نہیں چل رہی آپ نے دہائنے بائیں دیکھ کے کہا رہے مولانا اس میں سم ڈالیے سم جائے گا تو نیٹ ورک پکڑے گا سم جائے گا تو نیٹ ورک پکڑے تو مطلب میرے سوال لاکھ کی انویسمنٹ کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے آپ نے کہا مولانا غصہ مت ہوئیے میں اس سم لائے دیتا ہوں میں نے کہا بھئی جب سوال لاکھ کا موبائل کسی کی وجہ کے بینا نہیں چل سکتا تو وہ دو لاکھ کی چیز ہوگی آپ نے کہا نہیں نہیں دو سو کی مل جاتی ہے میں نے کہا ارے دو سو کی چیز اور اس کی وجہ سے یہ سوال لاکھ کی چیز چلتی ہے آپ نے کہا ہاں یہ آپ کا چوئس ہے وہ آپ کا کانٹریکٹ ہے آئے 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 قسم خدا کی اگر سمجھ لو اس دو جملو کو تو پوری مجلس ہیں یہ آپ کا چوئس ہے وہ آپ کا کانٹریکٹ ہے بھئیہ کیسا کانٹریکٹ کہا کسی بھی سیلولر کمپنی کا جو نیٹ ورک پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ تم میرا دو سو روپے کا سم لو ہم تمہیں اتنا کالنگ ٹائم دیں گے اتنا ریسیونگ ٹائم دیں گے اور تم کہیں بھی موبائل کھولو گے تم بٹن داب ہوگے ہم سروس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ کانٹریکٹ کو سمجھ رہے ہو تھوڑا سا اور واضح کروں کانٹریکٹ کو اور واضح کر دوں کانٹریکٹ کو تمہاری جیب میں سو روپے کی نوٹ ہوگی ٹھیک ہے اب سب بھارتی ہے نا تو ہمارا ریزر بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اس کے پیچھے لکھا ہے میں دھارک کو سو روپے کی گیرنٹی دیتا ہوں کاش سمجھ جاؤ قسم خدا کی میں نے پوری مجلس پڑھ دی ہے میں دھارک کو سو روپے کی گیرنٹی دیتا ہوں یہ گیرنٹی ہے تو یہ نوٹ ہے ورنہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ کانٹریکٹ ہے ویلو سمجھو یہ کانٹریکٹ ہے یہ کانٹریکٹ ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ کانٹریکٹ ہے اب سنو قلب رشایت کا جملہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے قسم خدا کی جہنم ہمارے لئے نہیں بنی ہے ہم جنت میں جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رکو میں لرزائے ہم جانتے ہیں ہمارا سجدہ قوی نہیں ہم جانتے ہیں ہماری نمازوں میں کمی ہے ہم جانتے ہیں ہماری عبادتوں میں کمی ہے ہم جانتے ہیں ہماری دین کی پابندی میں کہیں گے ہم قسم خدا کی ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ ہم اپنے عبادت کی بنیاد پہ نہیں زہرہ کے کونٹریک کی بنیاد پہ کریں ہمیں معلوم ہے بھئی ہمارے ہماری عبادتیں نجف اور خم کے بزرگ علماء کی طرح نہیں ہیں ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہے کبھی سچ نکلتا ہے کبھی جانے انجانے میں غلطیاں گناہ مقروحات حرام یہ سب ہوتے رہتے ہیں ہم صبح شام توبہ بھی کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کبھی ماف ہو جاتے ہیں کبھی دو دن تک معاملہ رکا رہ جاتا ہے کبھی ادھار میں رہتے ہیں کبھی ایڈوانس میں رہتے ہیں ہماری حالاتیں معلوم ہیں ہمیں معلوم ہیں مگر قسم خدا کی ہم نے جنت کی دعویداری اس لیے نہیں کی کہ ہمارے سجدے بہت زیادہ ہیں ہم نے جنت کی دعویداری اس لیے کیا ہے کہ زہرہ کا کونٹریکٹ بہت مضبوط ہے کہ بابا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اپنے لال کے رونے والوں کو جنت میں داخل نہ کر دوں زہرہ کا کونٹریکٹ ہے تو جب آپ موبائل کھلتے ہیں تو موبائل کیا کرتا ہے آٹو سرچ میں سب سے پہلے سب سے پہلے وہ اس کمپنی کے نیٹورک کو لاکے آپ کے خدمت کی دہلیس پہ رکھ دیتا ہے جس کے ساتھ کونٹریکٹ ہے دو سو روپے کا ہے مگر ہے محسوس نہیں کیا آپ نے دو سو روپے کا ہے مگر ہے ہم اس کونٹریکٹ کو ویلو کتنا دے رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے مگر جو کمپنی ہے وہ فل کونٹریکٹ دے رہی ہے اور فل کونٹریکٹ کو ویلو دے رہی ہے ہم نے جیسے ہی سویچ آن کیا اس نے فوراں ہی ہمارا سرچ کیا نیٹورک اور آٹومیٹک ہم کو سرویس دینا شروع کر دیا اب ایک جملہ کہوں خوبصورتی سے شاید سمجھ جاؤ تو مجھے سمجھانا نہیں پڑے گا ایر ٹیل سے کونٹریکٹ کیا ہے نا تو وڈا فون کا نیٹورک نہیں آئے گا وڈا فون مرتے مر جائے مگر تمہارا موبائل اسے جگہ نہیں دے گا آئے 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 آپ جملہ سن لو اس لئے ہمیں نہ کہا کرو ہمارے والے کو بھی مانو ہمارے والے کو بھی مانو سنو جس دل میں علی ہوتا ہے اس میں مابیہ نہیں آسکتا سلامت رو سلامت رو جس دل میں علی ہو اس میں مابیہ نہیں آسکتا اور جس میں مابیہ ہو اس میں علی نہیں آسکتا کانہ ڈوک صاحب نے ابھی ہم آشور کو عید نہیں بننے دیں گے اور خدا کی قسم نہیں بننے دیں گے خدا کی قسم نہیں بننے دیں گے تم نے وہ تم نے وہ گھوشت کیا جو اگھوشت تھا تم نے وہ گھوشت کیا جو اگھوشت تھا ہم نے تو اسے امام مانا جسے سوہ لاکھ میں گھوشت کیا گیا خدا کی قسم خدا کی قسم تو جیسے ہی آپ نے آن کیا نیٹورک آیا جس سے آپ کا کانٹریک تھا اس کا نیٹورک آیا بلکل ایسے ہی جیسے انسان ہندو ہو جین ہو سکھ ہو یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو جیسے ہی وہ بلوخ کی سرحدوں سے علم کی دہلیز پر اپنے فہم و ادراک کی قدم رکھ کے کائنات کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے تو پھر اس کا جو سرچنجن ہے وہ اپنے خدا کو ڈھونڈنے لگتا ہے اس کے اندر ہے یہ سسٹم وہ خدا کو ڈھونڈنے لگتا ہے وہ خدا کا متلاشی ہوتا ہے وہ صرف خدا کو ڈھونڈتا ہے خدا کی تلاش کرتا ہے اللہ کہتا ہے تلاش کرنا کر تلاش پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بڑی قیمتی چیز جب آپ سے کھو جاتی ہے تو آپ نزدیک نہیں ڈھونڈتے دور ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ کا شبہ لے جاتا ہے وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں یقین لے جاتا ہے وہاں نہیں ڈھونڈ پاتے کیونکہ یاد نہیں آتا لیپس آف میموری میموری آپ کی گرنے لگتی ہے آپ اپنا یقین بھول جاتے ہیں جب یقین بھول جاتے ہیں تو شبہ کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں پھر قیاس کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں پھر اندازے پہ چلے جاتے ہیں پھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا کیسا ہوگا پہ چلے جاتے ہیں یقین کی منزل ہے یقین کی منزل پھر تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں شیعہ کے چھ سال کے بچے کو نین سے اٹھا کے پوچھو پنجتن کتنے ہیں تو وہ اپنے بچپن کی زبان میں کہے گا پانچ ہیں یہ پانچ نہیں یہ یقین ہے محسوس کر پا رہے ہیں آپ تو اب وہ خدا کو تلاش کرتا ہے خدا کی قسم جو خدا کو تلاش کرے خدا اسے ایک نعمت دیتا ہے خدا اسے ایک نعمت دیتا ہے کہ وہ نعمتوں کو سمجھنے لگتا ہے کاش بس میں یہیں سے کربلا کی طرف چل پڑوں گا اللہ کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کو اللہ کہتا ہے میں تو اتنا نزدیک ہوں اقربو الیہ من حبل الورید میں تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہے انسان تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے کہاں جا رہا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لئے کہاں سفر کر رہا ہے خدا سے ملنے کے لئے خدا تو تیرے اتنے نزدیک ہے اتنا نزدیک ہے شہرک سے زیادہ غریب ہے اتنا نزدیک ہے کہاں ڈھونڈنے جا رہا ہے تلاش کر تلاش کر اپنی کائنات اکبر کا سفر کر یہی کمال ہے خدا کی قسم یہی سفر ہے جو چودہ سو سال سے تم زندہ ہو اس پر شہزا کے صدقے سے یہاں تمہیں ایسی ویکسین دی جاتی ہے جس کے بعد باہر کی بیماریاں نہیں لگتی یہاں کی سپیشل ویکسینیشن ہے کبھی کوئی عالم کوئی ویکسینیشن کبھی کوئی عالم کوئی ویکسینیشن تاکہ باہر کی بیماریوں سے آپ بچے رہیں اس دنیا میں سب نے سب کچھ بدل دیا مگر شیعوں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا وہ ٹھوکر کھانے پہ اس زمانے میں بھی یا علی کہتے تھے اور ٹھوکر کھانے پہ اس زمانے میں بھی یا علی کہتے ہیں خدا کی قسم ان کا عقیدہ کل بھی تھا کہ علی قبر میں آتے ہیں اور ان کا عقیدہ آج بھی ہے کہ علی قبر میں آتے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں تمہیں نہیں ماننا تو نہ مانو دنیا میں نہیں مانوگے قبر میں تو ضرور مانوگے ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں ہم دنیا کی آقل ترین قوم ہیں ہم اکلوتی قوم ہیں کہ ہم زد نہیں کرتے ہم دنیا کی اکلوتی قوم ہیں ہم زد نہیں کرتے